بسی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ملیشیا کی کافی ساری جابز اناؤنس ہوئی ہیں کیا کیا جابز ہیں کیا کیا ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل کو پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو میرے چینل کو لائکن سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ملیشیا اور گلف کی حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں جو سب سے پہلے جاب ہے وہ ملیشیا کی ہے کنسٹرکشن ورکر کی ریکارمنٹ ہے آٹ گنٹی ڈیوٹی ہے دو سال کا کانٹریکٹ ہے آپ کو ٹیس انٹرویو کو کوئی فی نہیں دینی پندرہ سو سے دو سو دو ہزار انگٹ کے درمیان آپ کی اوور ٹائم ملا کے سیلری بنیں گی تین سال کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اگر آپ ملیشیا جانے کے لیے انٹرسٹڈ ہے اور آپ کو کنسٹرکشن میں کوئی بھی کام آتا ہے تو آپ دیوے پتے کی اوپر جا کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اس ٹائم کی اوپر ملیشیا کی کالنگ اپروولز رکیمی ہیں آپ کو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وزٹ میں ماتے جاؤ لیکن اگر آنا ہے ملیشیا تو کنسٹرکشن کی ویزا کی اوپر یا سپیشلی برکنگ ویزا کی اوپر آو تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ کام جانتے ہیں اچھا کام جانتے ہیں اس سے پہلے سعودی عرب وغیرہ میں کام کیا ہوئے تو اچھی بات ہے نہیں بھی کیا ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کنسٹرکشن کا کام اگر دوبائی میں اس سے پہلے کیا ہوئے ملیشیا میں اس سے پہلے کیا ہوئے تو یہ والی اپرچنیٹی آپ کے لیے آپ اس اپرچنیٹی کو ویل کر سکتے ہیں جو اس کے بعد جناب جو سیکنڈ جوب ہے وہ ہے جناب بائیک ریڈر کی قطر کے لیے بہت اچھی جوب ہیں جناب آج میں آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے آپ اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنی ہے تاکہ اگر جو ریلیونٹ ایکسپیرنس والا بندہ ہے اس کو بھی کافیت تک فائدہ ہو جائے تیرہ سو ریال سیلری ہے کمیشن ہے اس تیم کی اوپر بائیک ریڈرز کی بہت ساری جوب جو ہیں وہ سعودی عرب دوبائی اور قطر وغیرہ میں نوز ہو رہی ہیں اگر آپ نے پاکستان میں کسی اچھی کمپنی میں کام کیا ہے تو آپ جو ہیں وہ اس جوب کے لیے لیجبل ہو سکتے ہیں عمر کی حد اس میں سپیشلی رکھی گئی ہے 22 سے 35 سال اگر آپ کے پاس پاکستانی ڈرائیونگ لسنس ہے بائیک کا تو آپ کے لیے بہت اچھی اپرچنیٹی ہے یہ والی تیرہ سو کتری ریال بہت اچھے پیسے بنتے ہیں پلس کمیشن آپ کے الگ بنیں گے کیونکہ اس میں اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں اور بائیک رائیڈرز چند جاروں میں سب سے اچھی جاروں میں اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ اپلائی کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور جانے والے لوگ بہت زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے بچاس کی ریکارمنٹ ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ والا کام آتا ہے تو سب سے اچھی بات یا آپ کو جانا بھی نہیں پڑے گا زون کے اوپر انٹرویو دینا پڑے گا آپ کے اچھی اپرچنیٹی بن جائے گی تیسری جواب جناب وہ رومانیا کے لیے ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ملیشیا میں آپ کام کر رہے ہیں آپ سعودیا میں کام کر رہے ہیں اگر آپ دبائی میں کام کر رہے ہیں اور آپ سائپرس میں کام کر رہے ہیں تو آپ رومانیا جا سکتے ہیں رومانیا بیسیکلی سکلڈ ورکر کو لیتا ہے دیکھیں آپ سکلڈ ہیں آپ کو کام آتا ہے آپ کے پاس ہونر ہے آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے آپ اچھے الیکپریشن ہے آپ اچھے فرنیجر کا کام جانتے ہیں آپ اچھے پلمبر ہیں دیکھیں ایک ہنر ہے نا جو لوگ آگے کمنٹ سیکشن میں بات کرتے ہیں کہ جی حالات بہت خراب ہیں سارا کچھ سمجھ آتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جس کے پاس ہنر ہے اس کے پاس کام کی کمی نہیں ہے پچیس لوگوں کی ریکارمنٹ ہے چھے سو پچاس یورو پلس اوور ٹائم سیلری ہے ایک آئل کمپنی کو سٹیل فکسر کی ضرورت ہے اور اگر آپ میں سے کسی بھی بندے نے یا آپ نے کسی دوست نے سعودیہ میں دبائی میں سٹیل فکسر کا کام کیا گا تو بھائی اور آئل سکٹر میں کیا گا تو سمجھ لیں کہ اس کا رومانیہ جانے کا چانس بن جاتا ہے اچھا اب رومانیہ کا فائدہ یہ ہے کہ شنجن کلٹری ہے آپ کی فورا روانگی آپ نے کسی بھی قسم کے کوئی پیسے نہیں دے دیں اٹھارہ جولائی مطلب پرسو انٹرویوز ہو رہے ہیں آپ جا کے دیوے پتے کے اوپر انٹرویو دے سکتے ہیں جو تیسری چوتھی اور آخری جواب ہے اور اراک کے لیے اراک اس ٹائم کی اوپر پانسو چھ سو یو ایس ڈی مذہب سیلری اچھی دیری ہے ڈالرز میں سیلری دیری ہے اراک میں اور اراک بہت سارے لوگ جاتے ہیں کام کرتے ہیں اب اراک کے علاق دن بہتر ہو رہے ہیں اب ویسے نہیں ہے جو آپ ویڈیا میں سنتے ہیں گولہ بارود یہ وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ہستہ ہستہ جو ہیں وہ اگر آپ نے کنسٹرکشن سے ریلیونٹ کام دیکھیں کنسٹرکشن سے ریلیونٹ کام کنسٹرکشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے پانسو چھ سو یو ایس ڈی کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج آپ کی کم سے کم ڈیٹ سے پونے دو لاغر پر سیلری اور کتر میں اتنا ایکسپینس نہیں ہے اگر آپ کو یہ والا ریلیونٹ ایکسپینس آتا ہے تو جا کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں ملتے ہیں جناب ایک نئی جوب کے ساتھ اللہ حافظ